ہیلو ایوریون تو اب ہمیں دکھا دے ہیں کہ فینگ لندن کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے لیکن ایکشلی ایکسیڈنٹ کی ویسے اس کی اپنی کنڈیشن اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی ڈاکٹرز اس کو ڈریپ لگا کر ریسٹ کرنے کو کہہ دیتے ہیں یہاں پر لند سارا ٹائم اس کا پاس بیٹھ کر خیال رکھتی رہتی ہے جب اس کے فرنڈز فینگ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ لوگ بھی ان کو اکٹھے دے کر شرما کر باہر چلے جاتے ہیں کہ ان دونوں کو اکٹھے ٹائم بتانے دیا جائے لند کو آج پہلی تفہہ ریالائز ہوا تھا کہ فینگ نے اس کے لیے کتنا کچھ کیا ہے اور کیسے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی سرکشہ کی ادھر ہمیں روٹنگ کو دکھاتے ہیں وہ ڈوان کے پیچھے اس ایریا پر بہت مشکل سے رہ رہی تھی لیکن پھر بھی ہمت نہیں آرتی تھی وہاں پر اس کی موسکیٹوز کے ساتھ کافی ساری یود بھی ہوتی ہیں لیکن یہ سب بھی رومانٹک سینے بدل جاتا ہے جب ڈوان اس کی کیر کرنے کے لیے وہاں پر آیا تھا اور اس کو موسکیٹو نیٹ بھی لگا کر دیتا ہے اب اس کے بعد وہ دونوں ایک دن مل کر ایک نیا پودا لگاتے ہیں اور یہ پلانٹ لگانے میں ڈوان اس کی ہلپ بھی کرتا ہے اور یہ پلانٹ لگا کر ٹنگ ایک وش کرتی ہے اور وش یہی تھی کہ جب یہ پلانٹ بلوسم کرے گا اس پر فلارز لگیں گے تو تب ہی دوان کی دل میں بھی میرے لیے پیار جاگ جائے مدر فینگ جب ہسپیٹر سے ڈسچارج ہو کر آتا ہے تو سارے فرنس نے اس کا اپارٹمنٹ سجایا ہوا تھا اور اس کو اچھے سے ویلکم بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑے دیر بعد سبھی میچ میکنگ میں ہلپ کرنے کے لیے خود باہر چلے جاتے ہیں اور لین کو کہتے ہیں کہ تمہیں فینگ کا اچھے سے خیال رکھنا ہے یہاں پھر جب وہ لوگ دیکوریشنز اتار رہے ہوتے ہیں تو ان کے کافی رومینٹک سین آتے ہیں جو دیکھ دیکھ ان کے فرنس کافی خوش ہوتے ہیں اندر وین کو بھی پتا چل گیا تھا کہ فینگ بیمار ہے تو وہ بھی پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے ٹیچر کا میں خود خیال رکھوں گا اور پھر ان دونوں کے سویٹ مومنٹس میں ان کو کافی انٹرپٹ کرتا ہے تاکہ فینگ کو تنگ کر سکے اور پھر وہ لین کی جگہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھانے بھی کھلاتا ہے ایکشلی وین کی طرف سے فینگ کا بدلہ تھا کیونکہ اس نے لین کو اس کا ٹیچر نہیں بننے دیا تھا بلکہ خود ہی اسے پڑھا پڑھا کر ٹورچر کرتا رہتا تھا اب وین لین کو کہتا ہے کہ تم بالکل بے فکر ہو کر چلی جاؤ اپنے ٹیچر کو میں بہت اچھے سے خیال رکھوں گا اور تم اپنا کام کروں اب وہ سارا دن اور ساری رات اسی کے ساتھ ہی بتانے کے لیے وہی بیٹھ چاہتا ہے اور فینگ اس سے کافی تنگ ہوتا ہے ایک دفعہ لین بھی ان کے پیچھے پیچھے آتی لیکن اس وقت سیچویشن کچھ ایسی تھی کہ لین کو ہی خود شرمندہ اور امبیرس ہونا پڑتا ہے ادھر ٹنگ کو دکھاتے ہیں آج نرسری میں بارش ہو رہی تھی تو وہ بھاگ کر جاتی اور اسی پودے کو کور کرنے لگتی ہے جس پر اس نے وش مانگی تھی اس کو اپنی ہیلتھ کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ بھیگتی یا اسے تھن لگتی لیکن بس وہ اس پودے کو بچانا چاہتی تھی اور یہ دیکھ کر دوان بھی بہت ہار تچنگ ہو گیا تھا کچھ ٹنگ نے پروف کیا تھا کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے یہاں پر وہ دونوں ایک دفعہ کافی کلوز آ جاتے ٹنگ اللاؤ کرتی ہے اسے خود کو کس کرنے کو لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اب یہ بات ٹنگ کو اچھی نہیں لگی تھی انسلٹنگ فیل ہوئی تھی تو وہ اس کو پنشمنٹ دینے کا فیصلہ کرتی ہے نیکسٹ ہے وہ اسے بینہ بتائے وہاں سے واپس چلی گئی تھی اور اس کی جب کال آتی ہے تو وہ اس طرح کا ہی آنسر کرتی ہے کہ جیسے وہ اسے بہت ڈس ہارٹ ہو گئی ہے اور اب چائنا چھوڑ وہ یورپ جا رہی ہے دوان یہ سنتا ہے تو بہت اپسٹ ہو جاتا ہے اور اپنا سب کچھ جھوچا اس کے پیچے بھاگنے لگتا ہے ادھر ون بھی ایک دن خیال رکھنے کے بعد اپنی ٹریننگ پر واپس جا رہا تھا اور اب لن کو ہی فینگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے فینگ نے آج رہانا تھا وہ اس کے فرنڈز کو کال کرتی ہے کہ کوئی تو آئے اس کی ہیلپ کریں لیکن وہ سارے فرنڈز جان بوجھ کر منع کر دیتے ہیں اب یہاں پر فینگ کو نہلاتے ہوئے ہیلپ کرنی پڑتی ہے لن لن کو پردے کے پیچھے رہ کر لیکن اس دفعہ لن کو بھی کافی آکورڈ لگ رہا تھا کیونکہ وہ فینگ کو صرف ایک فرنڈ کی نظر سے دیکھنا چھوڑ کچھ اور بھی سوچنے لگی تھی ادھر ٹنگ جب ائرپورٹ پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو دوان دورتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اسے حق کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم جہاں جا رہی ہوں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اگر رکنا ہے تو میرے ساتھ رکو نہیں تو مجھے ساتھ لے کر جاؤ ایون کہ اس نے اسی فلائٹ کی ایک ٹکٹ بھی بک کرا لی تھی اب ان دونوں کی فائنلی صلاح ہو جاتی ہے دوان کا دل میلٹ ہو گیا تھا اور یہاں پر وہ دونوں کس کرتے ہیں مدھر لن فینگ کی اس کے کام کرنے میں کافی ہیلپ کرتی ہے وہ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا لیکن اس کا ہاتھ موو کرنے میں تھوڑی دکت ہوتی تھی لن وہاں بیٹی سالی رات اس کا خیال رکھتی ہے اور اگلے دن جب پروفیسر آتا ہے فینگ کو دیکھنے کے لیے تو وہ لن کو وہی پر ہی پکڑ لیتا ہے اور اب ان کو بھی یہی لگا تھا کہ یہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں تب ہی تو لین اس کے گھر پر رہ رہی ہے اب تھوڑے عرصے بعد ایک اور بات لن کو پتا چلتی ہے اور وہ یہ تھی کہ اس نے فرینس میں ایک بہت بڑی دیزائنر کے پاس کورس کرنے کے لیے اپلائی کیا تھا اور اس کی اپلیکیشن اب اپروو ہو جاتی ہے اسے ایک سال فرینس میں جانے کے لیے آفر آئی تھی وینگ کو بھی اپنے فرینس کے تھوڑے یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ میں بھی فرینس سے ضرور جاؤں گا اس کو بھی ٹینس کے سلسلے میں ایک آفر بہت عرصے سے آئی ہوئی تھی لیکن اس نے ہولڈ پر رکھی ہوئی تھی پر اب اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا یہ لنگ کی بہت بڑی وش تھی کہ وہ فرینس جا کر ڈیزائننگ سیکھے لیکن آج وہ پتہ نہیں کیوں سیاد ہو جائے کیونکہ اس کا فرینس کو چھوڑ کر جانے کو بلکل من نہیں کر رہا تھا اب لن لن نے اپنے فرینس کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا تھا کہ وہ سارے فرینس کو ایک ساتھ سے ڈینر پر بلائے گی اور یہی بات اناؤنس کرے گی اگر فرینس نے اسے روکنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کی تو وہ یہ چانس گیو اپ کر لے گی اور اس کے پاس ہی رہے گی لیکن جب وہ ڈینر پر سارے لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں تو فرینس اس کو کوئی بھی رسپانس نہیں دیتا بلکہ سمپلی کانگریجولیٹ کر دیتا ہے کہ تمہارا بہت بڑا سپنا تھا لن بہت ڈس ہارٹ ہو گئی تھی اسے لگا تھا کہ فرینس اسے ایک دفعہ تو روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے فرینس کے ساتھ وہاں بیٹھی اسی لیے رو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر ٹنگ اس کی ہیلپ کا فیصلہ کرتی ہے اور دوان کو ایک ٹاسک دیتی ہے دوان فینک کے پاس جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے اسے روکا کیوں نہیں اور فینک جواب میں یہی سارا کچھ کہتا ہے کہ میں اس کے پیروں کی زنجیر نہیں بننا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈیزائنر بنے اور اپنا سب سے بڑا زپنا پورا کرے اس کی یہ ساری باتیں دوان نے اپنی کال پر ٹنگ کو سنوائی تھی اور ٹنگ کے سپیکر سے یہ سارا کچھ لن بھی سن رہی ہوتی ہے لن نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ جائے گی ضرور لیکن جانے سے پہلے اسے ایک دفعہ پروپوز کرے گی اب وہ دونوں اپنے ہوم تاؤن جا رہے ہوتے ہیں سپرنگ فیسٹیول منانے کے لیے ٹرین میں راستے میں بہت سے دفعہ لن کوشش کرتے اس سے بات کرنے کی لیکن اس کی ہمت ہی نہیں ہو پاتی اور وہاں آگے پہنچ کر بھی وہ اسے اپنے گھر ڈینر پر انوائٹ کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی فیملی کے اور ہی پلانس تھے وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد دو دن تک وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی گھمتا پھرتا رہتا ہے اور لن بچاری بس اس کا ویٹ کرتی رہتی ہے ایک دن وہ اس کی ونڈو سے لائٹ دیکھتی ہے تو فوراں سے جاتی ہے گھلیل کا نشانہ لے کر اسے باہر بھولاتی ہے لیکن آگے سے وہ فینک کے دیڑ نکلے دے اب فائنلی اتنے لمبے ویٹ کے بعد ایک دن وہ واپس آئی جاتا ہے اور لن جلدی سے اپنی ممی سے کچھ کھانا پیک کراتی ہے اس کے گھر جانے کے بہانے ان دونوں کی بلڈنگز آمنے سامنے تھی لیکن روڈ پر کام ہو رہا تھا جس کی ویسے لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے اب اتنی سنو فال میں جیسے ہی لن اس کے گھر پہنچتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ تو اس کے گھر گیا ہوا ہے وہ اس کا کمرہ دیکھتی ہے اس کے بیڈروم میں ایک ایک وہ یاد پڑی ہوئی تھی جو بھی لن نے فینگ کے ساتھ سامنے بیتا اس نے ہر میمری کو ایک سپیشل طریقے سے اپنے پاس سیف کر کے رکھا ہوا تھا لن یہ سب دیکھ کر بہت ٹچی ہو جاتی ہے اور بھاک کر اسے ملنے کے لیے جاتی ہے وہ دونوں ایک بریج پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پر لن اسے کہتی ہے کہ اب مجھے ریالائز ہو چکا ہے کہ تم میرے لیے ہمیشہ سے ایک بلیسنگ تھے اور ہر لمحہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے میں تمہیں کبھی بھی اور اسے I love you بھی بولتی ہے یہاں پر ایک kissing scene آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ایک کپل بن جاتے ہیں اب ان کا گھر جانے کو من تو نہیں کر رہا تھا لیکن کیا کرتے مجبوری تھی اب ان کے اپارٹمنٹس بلکل عام نہیں سامنے تھے تو وہ ونڈو میں کھڑے ہو کر اکثر فون پر ایک دوسرے سے باتیں بھی کیا کرتے تھے اور بہت سی سویت حرکتیں بھی اب نیکس دے ان کی پہلی دیٹ تھی وہ لوگ پہلی مووی دیکھنے چاہتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کپل سو کیا کیا کرنا چاہیے لیکن وہ سارے کام انہوں نے پہلے ہی کیے ہوئے تھے بنجی جمپنگ جانا اکتھے دینر کرنا موویز دیکھنا یہ سارے فرمز کے طور پر وہ پہلے بھی کر چکے تھے ایکشلی لین کی پسند کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کی تھی لیکن فینگ اس کی ہر پسند کے آگے سرینڈر کرتا ہے بے شک اسے زخمی ہی کیوں نہ ہو جانا پڑے اب اس کے بعد ان چھوٹیوں میں وہ دونوں بہت انجوائی کرتے ہیں ہر جگہ ساتھ جاتے ہیں اور ان دی اینڈ لین کی ایک اور فرمائش بھی تھی وہ چاہتی تھی کہ جو بھی دن ان کی لائف سے میسنگ ہو گئے ہیں ہائی سکول کے وہ دوبارہ سے ایک دفعہ انہی یادوں کو تازہ کرنا چاہتی ہے تو وہ دونوں ایک دفعہ سکول کا یونی فارم پہنتے ہیں اور لین کا کہنا تھا کہ تم نے مجھے سکول سے رسٹی کیٹ کر آیا تھا تو اب فینگ اس کی جگہ جا کر اسے وہی لیو لیٹر سنائے گا جو وہ اس دن لیکھ رہی تھی اب وہ دونوں چوری چوری دیوار پھلانگ کر اپنے سکول میں جاتے ہیں اور پھر وہی ریڈیو والے روم میں جا کر فینگ لین کو وہی لیو لیٹر دوبارہ سے پڑھ کر سناتا ہے اور اس کے جواب میں آج لین اسے یس کہتی ہے اس کے بعد وہ دونوں کس کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں تیچر آ کر پھر سے ان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے تھے میں نے اس دن ہی دیکھ لیا تھا کہ تم دونوں کپل ہو ادھر ٹنگ نے بھی دوارن کو اپنے گھر پر بھلایا تھا کیونکہ اس کی فیملی تو چھٹیاں منانے کے لیے آٹ اوف سٹیشن جا رہی تھی لیکن جب وہ دونوں گھر پر اکیلے ہوتے تو اوپر سے فیملی واپس آ جاتی ہے کیونکہ فلائٹس کینسل ہو گئی تھی اب ٹنگ جھوٹ بول دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایک ایپ کے تھوڑ ایک شیف کو یہاں پر بلایا ہے اور یہ شیف میرے لیے کھانا بنانے والا تھا اب ٹنگ کافی پریشان تھی کہ دوارن کیسے کھانا بنائے گا لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں کوکنگ میں ایکسپرٹ ہوں اور پھر اس کی ساری فیملی کے لیے وہ کھانا بھی بناتا ہے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں اتنا اچھا کھانا بنایا تو کیوں نہ تم بھی ہمیں جوائن کرو ایکشلی اس کے ڈیڈ نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی شیف نہیں بلکہ ان کی بیٹی کا بوائی فرنڈ ہے دوارن خاموش رہتا ہے کیونکہ ٹنگ نے اسے چھپ رہنے کو کہا تھا لیکن ان دی انڈ ٹنگ خود اپنی ساری فیملی کے سامنے ہی ایکسپٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ میرا بوائی فرنڈ ہے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میری بیٹی تھوڑی اور ٹائپ کی ہے اس کی پسند آتی جاتی رہتی اسے ایڈوینچرز کرنا پسند ہے کیا تم اس کے ساتھ زندگی بتا سکو گے لیکن دوارن کا کہنا تھا کہ ٹنگ بلکل بھی ایسی نہیں جس ٹنگ کو میں جانتا ہوں یہ بہت ساری ہارٹشپس رہتی ہیں ہر اس چیز کے لیے جو اسے چاہیے در چھٹیوں کے دنوں میں لن اور فینگ دونوں بہت انجوائے کرتے ہیں اور پوری طرح سے اپنے دنوں کو جینا چاہتے ہیں کیونکہ تھوڑے ہی دنوں بعد لن نے فرنس چلے جانا تھا اب جب اس کے جانے کا دن آ جاتا ہے تو فینگ اسے ائرپورٹ پر ڈراب کرنے کے لیے آتا ہے اور مزے کی بات ہے کہ وین بھی وہی پر ہی آیا ہوا تھا اور اسی فلائٹ سے وہ بھی پیریس جا رہا ہوتا ہے وہ یہاں پر آ کر فینگ کو کافی تنگ کرتا ہے کہ میں لن کا اچھے سے خیال رکھوں گا تم بے فکر رہو لیکن لن جاتے جاتے واپس مرتی ہیں اور سب کے سامنے فینگ کو حق کرتی اور اسے ایک کس بھی کرتی ہیں ایک لیے اس کی طرف سے ایک اناؤسمنٹ تھی تاکہ وین کو بھی پتا چل جائے کہ وہ دونوں ایک کپل ہیں اب لن پیریس تو چلی گئی تھی ایک سال کے لیے لیکن وہ سارا ٹائم وہ فینگ سے بہت جوڑی رہتی ہے وہ ہمیشہ فون پر باتیں کرتے تھے اور ویڈیو کال پر بھی کنیکٹڈ رہتے تھے ایک دفعہ لن کے اپارٹمنٹ میں ایک پائپ ٹوٹ چاہتا ہے تو وہاں پر وین اس کی ہیلپ کھلی آتا ہے لیکن انفیکٹ اس سے کام تو نہیں ہوا تھا وہ خود بھی بھیگ گیا تھا لن کو بھی بھیگا دیا تھا اور اوپر سے پلمبر نے آ کر سارا کچھ ٹھیک کیا لیکن یہ سارا کچھ ویڈیو کال میں جب فینگ دیکھتا ہے تو وہ بہت انسیکیور فیل کرنے لگتا ہے آل دو اسے لن پر پورا پورا بھروسہ تھا لیکن کہیں نہ کہیں جیلسی والا فیکٹر تھا جو ابھی بھی کام کر رہا ہوتا ہے فینگ بھی آج کل اپنے پروجیکٹ میں بہت بیزی تھا کیونکہ اسے ایک بڑی کمپنی کی طرف سے آفر آئی تھی اور وہ ایک ایپ ڈیویلپ کر رہا ہوتا ہے اس لیے وہ لن سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا تاکہ وہ بھی پریشان نہ ہوں اور وہ خود بھی دسٹریکٹ نہ رہے پھر ایک دن دکھاتے ہیں کہ لن جب اپنے گھر واپس آ رہی ہوتی ہے تو کچھ گنڈے اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ اسے لوٹنے کے لیکن وہ اسے لوٹنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اپنا ہاتھ بھی ڈال رہے تھے اور یہ بات وین دیکھ لیتا ہے جو سے اس کی بہت ڈے ویش کرنے کے لیے آ رہا تھا وین دورتا ہوا آتا ہے اور ان بوائز سے لن کو بچاتا ہے اس کی خاطر اس نے بہت مارک آئی تھی اندین انہوں نے اسے سٹیب بھی کر دیا تھا اب وین کا بہت زیادہ خون بہ رہا ہوتا ہے اور لن اس کے پاس ہی بیٹھی رو رہی ہوتی ہے کہ یہی پری یہ پارٹ ختم ہوتا ہے تینکیو فور ووچنگ سٹے کنیکٹڈ بائی بائی